اچھا یہ یارہ لوگ جن کی ٹنڈے ہوئی ہیں یہ اس وقت حراست میں ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر تفشیش ہو رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں اصل قاتل انہی میں سے ہے یا ابھی تک اصل قاتل باہر ہے گوگی بٹس اپ اس وقت پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی آپ اس فیلڈ میں ہو لیکن لوگوں کو بتانا نہ چاہ رہے ہیں کیسر امین بٹس اپ کا نام اردگردھگھوم رہا ہے آپ کے انٹریو میں میں نے سنا ہے ان کا کیا تعلق ہے کیسر امین بٹس اپ ایک سیاستدان تھے ڈاؤن ناظم تھے انہوں نے یہ جو ملزمان ہے ان میں سے جو ایک ملزم ہے اس کو انہوں نے ملایا تھا اس کے ساتھ ٹی فی بٹ کے ساتھ جو مسل کے اندر جو باتیں لکھی جا رہی ہیں اور وہ جو بندہ تھا نا اس نے آگے ایسن شاہ ہو جائے نا ٹی فی بٹ کے ساتھ ملایا تھا اور وہ بندہ اس کا بھی ڈیٹا نکالے پہلے وہ کھلہ شادمان اب چلا گیا اس کو دو بیٹے بار بی کیو کا کام کرتے ہیں ویگو ڈالوں کو بار بار فاکس کیا جا رہا ہے اس میں کون کون تھا ویگو ڈالے کے اندر چلے آنے والا گھڑو تھا اس کے اندر آجی تارک جاپانی تھا اور اس کے اندر ایک عمر گولی تھا جو ٹیپو کے حملے کے اندر نامزد ملزم تھا جو اے لارے رپورٹ پہ ہو گیا وہ تینوں ملزمان ڈالے میں سے ان کی سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈنگ ہو گئی ہے اور اس وقت پولیس ان کو ڈھونڈ رہ گیا اور آٹھ دس کے انٹرے میں ان کو پکڑ لئی اچھا یہ یارہ لوگ جن کی ٹینڈے ہوئی ہیں یہ اس وقت حراست میں ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر تفشیش ہو رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں اصل قاتل انہی میں سے ہے یا ابھی تک اصل قاتل باہر ہے یہ چیزیں تو ساری پولیس پریس کانفرنس میں اپنی کلیر کر رہی میں نے آپ کو یہ بتایا گرفتار ملزمان کی ٹینڈے ہوئی ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جس طرح جس کا جو جرمہ اس کے مطابق سزا ملے گی لیکن اب میں اس میں کہہ دوں کہ کس نے کیا کیا تو میں تھانے میں موجود تو نہیں ہوں میرے پاس جدنی انفرمیشن آتی ہے وہ میں سب سے پہلے اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں پھر میں وہ جو ہے وہ آپ کو بتایا سوال کرتے ہیں اس کا بھی جواب آپ کو دیتا ہوں چوچ صاحب ہر دفعہ یہ ہی ہوتا ہے اکثر ہم نے سننا ہے موویز میں بھی اکثر کہ چھوٹی مچھلی جو پکڑی جاتی اور بڑی نکل جاتی اس کیس میں یہ ہی ہوگا کہ یہ جو شوٹر ہیں جن کو پیسے دی گئیں ان کو صدا ملے گی یا یہ زمانت میں چلے جائیں گے اور بڑی مچھلیں اپنی زندگی ویسے گزاریں گی کیا کہتے ہیں پولیس قصر نہیں چھوڑے گی یہ جو پولیس ہے نا جنہوں نے اس کو قابو ان کو کیا سارے گینگ کو جو بھی سولدگار شوٹر ہوئے رہا ہے اس میں تھے انوال وہ قصر نہیں چھوڑے گی آگے عدالتوں کی جو ہوتی ہے نا مرضی ہوتی ہے کوٹ ان کو ریلیف دے گی کیونکہ قانونی پوائنٹس کے جو ہے نا حوالے سے ان کو پر کوئی اتنی گریفت نہیں ٹائٹ ہو سکتی میں حیران ہوں کہ اگر پولیس ان کو پر کچھ ڈالے گی بھی ان کو فٹ بھی کرے گی یہ زمانت میں بیلوں میں باہر نہ آئے تو کیا کرے گی اب یہ جب تک پولیس پریس کانفرنس نہیں نہ کرے گی اتنی دے تک یہ چیزیں مجھے بھی کلیر نہیں ہو سکتے گوگی بڑھ صاحب کا آپ اپنے آہات میرے انٹیو میں کہا تھا کے ہو سکت گریفتار ہو گیا ہو نائٹری پرسنٹ اس وقت پاکستان میں ہیں یہ پاکستان سے باہر ہیں کہ جو اطلاعات پولیس کو مل رہی ہیں کہ حسن شاہ فلان دمکان یہ کہاں سے آ رہی ہیں دو یہ چیزیں آہ تو ندیم بھائی صاحب بتا رہے ہیں حالانکہ وہ اس طرح جیزوں میں وہ انوال بھی نہیں ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ ندیم بھائی صاحب تعالیٰ تھی باتیں بتا رہے ہیں وہ تو پیسفل آدمی ہے اور دوسری بات لوگ یہ کہہ رہے ہیں گوگی بٹ سب جو گرفتار ہیں ان کی تفتیش جاری ہے ساری باتیں وہ بتا رہے ہیں ابھی یہ باتیں جو ہیں آپ فاؤں کی حد تک ہیں میں نے کل بھی ہو کوئی گوگی بٹ کی گرفتاری جاری منظریں ہم پر نہیں آ رہی میں اس کو کیسے کنفرم کر دوں اور میں لوگوں کو یہ کہوں گا میرے جو اوفیشل یوٹیوب چینل ہے شاہد چودری اوفیشل اس کو ضرور دیکھیں چونکہ وہ نوجوانوں کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے اور وہ والدہ ہیں جو ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان کی باتیں بچے نہیں سنتے لیکن میرے پروگرامز ہو چونکہ تھا ٹھو ہا ہوتا ہے تو بچے شوق سے دیکھتے ہیں جس طرح وہ تامل فلمیں انڈیا کی ویڈیوز دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں بچے خراب ہوتے ہیں تو میری جو ویڈیوز ہیں میرے جو بچوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی آپ اس بات کو مانتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں میں اس بات کو مانتا ہوں اگر کوئی بچہ آپ کو دیکھے شاہد چودری بننا چاہے اس کے باپ اس کے باپ کا باپ اور باپ کے باپ کا باپ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ میں ایک بڑا پیسول آدمی میں میں نے میشہ حالات کے ساتھ کمپرمائز کیا ہے سبر کا پیمانہ نہیں چھوڑا جیل جا کبھی کچھ سیکھا ہے سبر سیکھا ہے لوگوں کے جو ہے نا میں دیکھا ہے یہ دیکھیں کہ پہلے کیسے ہوتا ہے جب بندہ پھچ جاتا کیسے ہوتا ہے میں نے جو قید کٹی ہے حوالات میں میں رہا نہیں ہوا میں نے کوئی اگر جرم کیا یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں حوالات میں میں نے تو قید کٹی تھی عمر قید اور جھٹکے کے بعد جو ہے نا بندہ آدھا نہ مرد ہو جائے تو اس کی سوچ چینج ہو جائے تو سوچ پوزیٹیو ہو جاتی ہے وہ برے کاموں سے ویسے ہی جناب کرتا ہے اللہ تعالیٰ ازاد اس کو عقل دے دیا تو میں نے سارے مرخلے پروسس دیکھے میں اس لئے لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں آپ ان کاموں سے بعد آجو اگر آپ برا کام کرو گا آپ کو جیل جانا پڑا گا آپ کی بہن جو ہے جیل کے کانسیبل کے ساتھ فچ جائی ٹرائی کر کے دیکھ لیں اللہ پاک ہدایت ہے سب کو لیکن آپ نے یہ سب چھوڑ دیا لیکن ابھی بھی ایک اخواہ آپ کے اردگرد گھوم رہی ہے کہ تیس پرسنٹ لیتے ہیں آپ اگر کسی سے پیسے لینے آپ سے رابطہ ہے کہ یہ تیس پرسنٹ آپ رکھیں گے سیونٹی پرسنٹ آپ لے کے دیں گے تو یہ سچ ہے آپ کو بس کوئی کمپلینٹ ہے بری نہیں کمپلینٹ دو نہیں کسی بندے نے آپ کو ہاں بات ہو میں پروگرام میں نے کیا ہے سن کے کونسی نہیں بات ہے میں نے پروگرام میں بتایا اور میں آپ کو بھی بتا جاتا ہوں تیس پرسنٹ میں لیتا ہوں پیسے دلوانے کے میرے پاس ایک گالا دن کا چراغ ہے جو میرے ابو نے مجھے براسط میں دیا تھا اس کو میں رگڑ دوں پیسے ٹیبل پر پڑھے دے پھر کونسی کہ ایسی بات ہے جو چھپکے ڈک کرنے والی بات ہے ہاں اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو میرے سامنے لائن کمپلینٹ کرنے والی ہو سکتا ہے نراز نہ ہو یہ گئے ہو سکتا ہے اب بی بی آپ اس فیلڈ میں ہو لیکن لوگوں کو بتانا نہ چاہ رہے ہوں آپ میں نہیں نہ بتانا چاہتا ہوں بلکل جو میں نہیں بتانا چاہتا ہوں تو آپ بتائیں کہ چوئی صاحب آپ کو وہاں پہ ڈڈ ہے آپ کو وہاں پہ کام ہے بس کا جواب دوں گا نہیں وہ اس بات سے کہ تیس پرسنٹ میں کہا شاید اگر کسی سے پیسے لینا اس دور میں سب سے مشکل کام ہے آپ آسانے سے لیتے ہیں کوئی تو ذرائع ہوں گے میں نے تو ایک ریٹ لسٹ لکھ کے لگا دیا نا تو وکیل تو جو ہے نا گاہ دیکھ کے اس کے فیس مانگ دے ہیں میرے کام بھی یہی ہے نا پیسے دلواتا ہوں تو میں نے دیکھ ریٹ لسٹ لگا دیا اب یہ تیس پرسنٹ ہے آج تک کسی پاکستان کے وکیل نے اپنی ریٹ لسٹ لکھے لگائی ہے مجھے ایک وکیل کا نام بتا دیں نہیں میں نے لوگوں کی سہولت کے لیے جانا تاکہ وہ لوگ کی سب آمین نہ رہے کہ ساٹھا پانچ کروڑ روپے مل گا چودری چیر پار نہ دے میں نے ریٹ لسٹ لگائی ہے بورڈ کے اوپر چسپہ کی ہے اچھا لاسٹ میں یہ کہ اگر یہ کیس مکمل ہو جاتا ہے تو کیا اصل مجرم کو سزا ملے کی یا نہیں ملے جیس کے اصل مجرم جو ہے تو وہ مجھے سیزگی کوئی پروہ نہیں ہے وہ بچ جائیں یا نہ بچ جائیں کوٹ ان کو یہ ریلیف دے ہی دے گی اس کی وجہ کیا ہے پولیس جتنا مردی ان کو تنلیں پولیس جتنا مردی ان کو رگل لے جرم کے حساب سے ان کو ریلیف مل جائے ہیں وہ ریلیف ہوگی اگر بلاد صاحب کے جو فیملی میمبر ہیں جو بھائی ہیں وہ دشمنی آگے چلائیں گے بدلہ لیں گے یا ختم کر دیں گے ایسے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا یہ انتشار والی بات ہے وہ لینا چاہیں تو لے لیں وہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں میں اس بات کا جواب نہیں دوں گا اس سے ان کے زخم جائے کرے دے جائیں گے کہ میں یہاں پر کہہ دوں وہ بدلہ لیں گے یہ تو انتشار پھلانے والی بات ہے میں کہوں وہ ماف کر دیں گے تو یہ بھی انتشار پھلانے والی بات ہے میں کون ہوں اس بات کا فیصلہ کرنے والا ہاں یہ ہے میرے پروگرم ضرور دیکھیں شاید چوڑری آفیشل کو واج کریں جس طرح میں نے ان کو گائیڈ لین دی ہے نا وہ سارے پروگرم دیکھنے کے بعد وہ بدلہ لینا چاہتے تو بالکل لیں نا وہ کیوں نہیں لیتے لیکن اگر میرے پروگرم دیکھ لیں گے تو یقین ان وہ امن کی طرف جائیں گے پریس کانفرنس کب ہو رہی ہے آپ کو علم ہے اس بارے میں اس کے بارے میں میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں انشاءاللہ نیکس پروگرم میں کنفرم کروں گا اب اس میں پریس کنفرنس میں کچھ دن ہیں گرفتاری عمل میں لائی جانے ہیں میں آپ کو تفتیش کا کہا تھا نا آن جی تفتیش کمپلیٹ ہو گئی ہے ابھی گرفتاری عمل میں ہیں گی شاید وہ گرفتاریوں کو بات پر اس میں میں کنفرم نہیں کہا بارال آج کل میں متوقع ہے انشاءاللہ جی آج کل میں پریس کانفرنس ہوگی اور باقی جو معاملات ہیں وہ سارے کھل کے سامنے شاید چودری صاحب نے ہمیں سارے معاملات سے آگاہ کیا اور آگے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے کیونکہ ان کے پاس جو انفرمیشن ہوتی وہ سب سے پہلے پہنچ جاتی ہے یہ کہتے ہیں پولس والے میرے کزن ہیں یا ان کے جو ذرائع ہمیں بہت فاسٹ ہیں اس لئے ہم باہر نہیں جاتے سیدھا شاید چودری صاحب کے پاس آتے کہ ہمیں فوراں سے پہلے وہ سارے معاملات سے آگاہ کریں تو شان پاکستان دیکھتے رہے گا اللہ حافظ اچھا یہ یارہ لوگ جن کی ٹنڈے ہوئی ہیں یہ اس وقت حراست میں ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر تفشیش ہو رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں اصل قاتل انہی میں سے ہے یا ابھی تک اصل قاتل باہر ہے گوگی بڑھ صاحب اس وقت پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی آپ اس فیلڈ میں ہو لیکن لوگوں کو بتانا نہ چاہ رہے ہوں